تو ابو جی ہم لوگ بزار سے میں آپ کو لائیں ہوں نا جس عورت کو میں نے دیکھا تھا نا یہ دیکھئے اسی گھر میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے یہ دیکھئے ابو جی دروازہ بھی کھلا ہوا ہے یہی ہے وہ گھر انہوں نے دیکھے دروازہ تک نہیں بند کیا اسی گھر میں رہتی ہے وہ تو بزار میں میں نے اس کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھنا مجھے اتنی خوبصورت عورت کو جب میں نے یہ کام جقین جانی ہے میرا دل رہل گیا میں نے کہا یہ عورت کیسے کام کر سکتی ہے یہ والا اتنی پیاری عورت اور سب لوگوں کے سامنے تو بہت جاکین جانی میں بہت پیشان ہوگی تھی اس لیے میں آپ کو فوراں اس گھر میں لے کر آئی ہوں میں نے کہا بوجی آئیں ذرا چوئی ہے آئیے اسلام علیکم با جی برا نہ لگے دو منٹ آپ سے بات کر سکتے با جی آجن تو با جی اگر آپ کو برا نہ لگے میں نے آپ کو کہیں دیکھا تھا تو میں آپ کی پیچھے پیچھے آپ کے آپ نے یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے بھاجی کس لیے بند کریں ضرورت بھی نہیں آنا بند کرنے گی اگر آپ کو برا نہ لگے اپنی زندگی کے بارے میں اگر اپنے کچھ بتائیں گی اپنے بارے میں ہمیں جی بتا سکتے ہیں ہم لوگ بہت مجبور ہیں میرا بچہ پیٹ میں تھا میرے میہن کا انتقال ہو گیا تھا میرے دیوروں نے آج تک مجھے کچھ نہیں دیا سامنے کھاتے رہتے ہیں مجھے کوئی پہ یہ حال ہے مکان آپ کہہ رہی ہیں کہ پانچ ہزار آپ کا قرائے ہے جی آہ تو کیسے پورا کرتے ہیں کہاں پورا دن میند کرتی ہوں باہر بنگلوں پہ کام کرتے ہوں باجیوں کے کسی کے کپڑے دھولی ہے کسی کے برطن دھولی ہے کسی کے صفائی کر لی کوئی کچھ دے دیتا ہے کوئی کچھ دے دیتا ہے نہیں کچھ نہیں کرتی یہی میند میند کرتی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالات یہی میرا حالات ہے گھر کا میں پورا دن بہر کام کرتی ہوں میری جوان بچی ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہوں مجبور ہوں بس پورا دن بنگلو پہ محنت مزدوری کرتی ہوں بنگلو پہ محنت کرتی ہے جی ہاں محنت کرتی ہوں کسی کے برسن دھولی ہے کسی کے کپڑے دھولی ہے شام کو بچوں کو میں اپنا پورا کر کے دیتی ہے حالات ہے میرے گھر کا یہی میرا گھر ہے یہ میرے بچے ہیں میں بہت مجبور ہوں بہت اچھا پانچ بچے ہیں اور آپ اس گھر میں بلکل اکیلی رہ رہی ہیں اکیلی رہی ہیں جی قزن ہی ساتھ ایدھر رہتے ہیں ساتھ بھائی آپ کا ہے سکنے بھائی کراچی ہیں آپ کو چاہیے تھا باجی کہ آپ کراچی چلی جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا بھائی ہے اکیلے یہاں پہ رہنا آپ کو مناسب لگتا ہے ہاں مناسب لگتا ہے کیوں اچھا ہے اکیلے رہنا بھائی وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ ایک زبان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کل کو وہی بات ہوگی کہ وہ میرے گھر پہ نہیں آئیں گے میں ان کے گھر پہ نہیں جاؤں گی یہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ تو آپ کے حالات ہے خدا نہ خواستہ بلکل اکیلی پوری لائف میں آجیا جائے اکیلے رہنا کوئی آسان خدا نہ خواستہ آپ کبھی بیمار ہو جاتی ہوں گی تو کون ہوتا ہے آپ کوئی بھی نہیں اللہ کا آفرا ہے اللہ ہوتا ہے میرے صرف میرے سر پہ اللہ ہے جب صاحب ہے کتنے سالوں کے شہر کا فوت ہوئے میرا بچہ ایک سال کا ہو گئے اچھا میں آپ کو ایک سال بچے کو گئے یعنی بارہ بیر بارہ مہینے ہو گئے ایک سال بھی آپ کے بہن بھائی دیور نند سسر ساس کسی نے سپورٹ نہیں ہے سسر بھی نہیں ہے وہ فوت ہو چکے سسر ہوتے تو وہ تضرور کرتے نا سسر نہیں ہے ساس بھی نہیں ہے سسر نہیں امی بھی فوت ہوئی ہے ایک ابو ہے ابو وہی ہے بڈہ لیکن باجی آپ تو کہنیے کہ میں کوٹھیوں پر کام کرتی ہوں لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا میں نے آپ کو باجی بزار میں دیکھا تھا بزار میں ہاں دیکھا ہو گئے میں بہت مجبور اچھایں مانگ رہی تھائی 저희 بارہ زین ment والاہ بہت مجبور جی یہ نا وہ نہیں ہے پیشاوار نہیں ہے باجی پیشاوار نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھ کے رائی تھی کہ شاید یہ وہ مانگنے کا دھنڈا کرتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میں گھر آئیوں نا مان ہم سائے دردر پھر آپ بھی پتہ بھی کیا ہے ماشاء اللہ محنت کرتی ہے سارا سارا دن پھر جب آپ کوٹھیوں پہ باجی محنت کرتی ہے پھر آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ساتھ میں مانگنا بھی شروع کر دیتی ہے کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں کوٹھیوں والی کبھی دیتے ہیں کبھی دیتے نہیں تو ابو جی یہ کبھی بھی اتنی ماشاء اللہ سلجی ہوئی اور اتنی سمجھ دار بہن کبھی بھی پیش آبر نہیں ہو سکتے ہیں ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے تو اچھا باجی صبر کرے یہ یہ آپ کا کچھن ہے حالات ہے ہاں یہی میرا گھر ہے دیکھ لو یہی میرا حالات ہے ایسا کیوں ہوا کہ آپ کوٹھیوں پر محنت تو کرتی ہیں پھر کیوں آپ اس پر لگ گئی میں بہت مجبور ہو کے جاتی ہوں جب پوری مجبور ہو جاتی ہوں میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں میں چل بڑھتی ہوں مجھے جو بھی آتا ہے میں مانگ مانگ کے یہی کار کر کے بچوں کو شام کو پورا کر کے بچے وہ وہاں سے کوٹھیوں سے کتنے پیسے بھیتے ہیں دو ہزار صفائی کے دیتے ہیں دو کوٹھی ہیں میری چار ہزار آتا ہے وہی ہزار مہینے بعد بجلی کا بلہ آجاتا ہے گیس کا بلہ آجاتا ہے مکان کا کرایا آجاتا ہے میں بہت مجبور ہو کہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ برتن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں نہ برتن ہے نہ میرا گھر اپنا یہ واشنگ مشیرہ یہ میں نے کبارڑوں والے سے لیتی ابھی تک اس کے پیسے بھی نہیں دی سو سو رویہ دیتی ہوں میں روزانہ گھر کا یہی ضرورتیں میری پوری ہو جائیں گی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی کبھی بہر مجھے کبھی بھی بہر دیکھ لوگے جو بھی مرضی ہے ہم میں تو کوئی بھی غصہ نہیں ہے وہ پہلے تو میں ایسے سوچ کر آئی تھی ہم بلا بجی اللہ کی ذات ہے دینے والی یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے جب بارش ہوتی ہے تھوڑا سا پانی آتا ہے سب اندر آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میرا گھر یہ جو سمان ہے یہ ساتھ والوں کی چار بھئی میں نے لے کے رکھی ہیں وہ کہتے ہیں اگر سمان رکھو گے تو ادھر رہو گے نہیں تو مکان خالی کر دو آگے مکان بہت مہنگی ہے میں لینے سکتے ہیں یہ بس ایسے ہی رکھے ہوئے میں نہیں ہے پیٹی نہیں ہے میرے پاس میں کہاں رکھوں جب بارش آتی ہے سارا پانی اندر ہوتا ہے میرے سارے کپڑے میرے سارے بستر گلے ہو جاتے ہیں میں پوری رات بچوں کو لے کے ایسے بیٹھی رہتی میرا ہے کوئی نہیں میں کیا کروں نہیں پوچھیں بادی جو یہ تو جسان کام نہیں ہے ابو جو کہہ رہی ہے ماں پوچھتا تو ایسا ہوگا کہ آپ وہ کا اگر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے نا میں کبھی نہیں جاؤں گی بیٹر کبھی نہیں بیٹر نکلوں گی مجھے یہ ضرورت میری پوری ہو جائے میرے بستر میری چار بھائی میری بیٹی آجائے گا چھوٹے بچے ہیں نا ماں بھی کیا کرے جب انہیں دیکھتی ہے ابو جی یہ بیٹی ماشاء اللہ بھاجی کہ کسی کو خوبصورت ہے بچے ہیں سارے بہت خوبصورت ہے اللہ کی زندگی رکھیں اللہ انکروں سے یہ کیا یہ کیا ہے بھاجی یہ بس برتا رکھے ہوں میں بیٹر دیکھیں میرے پاس میں روزانہ کا لیتی ہوں بنا لیتی ہوں روزانہ کا لیتی ہوں ہاں شاپر میں اتنا 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 دے لیتی ہوں نہیں نہیں کوئی کل کوئی نہیں دیتا کچھ دس سے پاچ سے دور پیسے کوئی بھی نہیں دیتا اوپر کون دیتاISH کوئی بھی نہیں دیتا اگر کل اتنی منگای ہو گئی ہے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں دیکھے جاؤ جاہاں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دیکھے جاؤ یہ دور ہے آج کھا اگر میں باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں پھر پھری نظروں سے دیکھتے ہیں میں بہت مجبور ہوں خب بہت مجھے برو میں سبزیisa�� ڈیو دیکھ عشان ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ پیارا سیٹ ہے جب ہم نے پہلا پہلا سیٹ یک ہے وہ ہی پسند آگے اور ابھی ضرورت ہی زندگی کی کی بھائی چیزیں لیے آپ کو دھر چل کے دکھاتے ہیں چلے میں پہتی کو نہیں کریں جنہوں گے بچوں کو رکھتے ہیں بچوں کو کپڑے ہیچنے لگی ہوگئے چھوٹا سا بچہ ہے بچوں کو یہ دے آپ کینے مجھے ہیچنے چھوٹا سا بچہ ہے کندی جگہ پہ کپڑے رکھتی ہے اس لیے پیٹی کڈا ہو زیادہ ایشہ ضرورہ کرتی ہے پاڑنی تھی اندر چڑھ جاتا ہے ادھر ہی روک دیں بس ادھر یہ والا گھر ہے ادھر 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 شکر اللہ کا باس میرے بچے والد جی ہوگی تھی کمان پارا میرا نیتے خبی بہت ہے شکو شکر اللہ کا آتا ہے ہاں جی ہاں جی اور بھی بہت کچھ باجی کے لیے لائے ہیں باجی آپ کو دکھاتے ہیں جلدی ادھر ڈال لیں یہ اب جی دکھائیے گا ماشاء اللہ دیکھئے کیسے انہوں نے کپڑوں میں باندھ باندھ کے سمان رکھا ہوا تھا نا سارا تو اب صدوق میں نے انہیں صاف کر 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 دھو کے اس میں رکھ دیں گی کلیا تھا پورے برطن ہیں تاکہ پانچ چار پانچ چھوٹے سے بچے ہیں نا باجی کے برطنوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی نا دیکھئے ان کے لیے پورا سیٹ اس یہ لے کر آئے ہیں تاکہ یہ آر دس سال کہیں بھی نہیں جاتا اس میں چھوٹی کٹوریاں بڑی کٹوریاں اور یہ سالن رکھنے کے لیے بڑے کیا کہتے ہیں اسے ٹری ہیں اور یہ درمیان بلی پلیٹے اور سب سے بڑی پلیٹے اور اس میں سارا سیٹ موجود ہے اس کے علاوہ یہ صندوق بھی آگئی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز لائے ہیں باجی کے لیے اور پینا سونی کی اسٹری لے کر آئے ہیں تو ہم اسٹری بھی دیکھئے ساتھ میں کر آئے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ راجشن تو چلو باجی کہتی کہتی ساتھ میں اسٹری کیوں کہا تھا اسٹری باجی جی اپنی مجبوری کیلئے یہی کار تھا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسی جمعہ کر گیا تو کپڑے سینے والی مشین لوں گی باجیوں کو کپڑے سینے گیا گھر پر جا کے دیا ہے اچھا 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 ہاں جی ہاں جی ابو جی یہ دیکھئے کہ انہیں مشین سے بھی زیادہ پہلے ضرورت تھی اس کے بچوں کے لیے ہم لوگ راشن بھی ساتھ ہی لے کر آئے تھے یہ راشن ہے ان کے لیے یہ ان کے لیے سارا راشن لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جگہ ایسا اتنی سی ہے نا گئی تھی نا تو یہ والا کمبل باجی کے لیے لے کر آئے ہیں باجی یہ بھی آپ کے لیے ہے یہ بس ادھری کیونکہ جگہ بھی اتنی ہے تو ادھری رکھ دیا میں نے تو اور اس کے علاوہ باجی کے لیے لائے ہیں کپڑے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ باجی آپ کا سوٹ ہے بلکل نیا اور یہ آپ کے لیے ایک اور سوٹ ہے اور کیونکہ باجی بجی کوٹھیوں پہ کام کرنے جاتی ہے نا تو ان کے لیے آپ کا دکھاتے ہیں کتنی پیاری جرسی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھئے یہ ان کے کچھ بچوں کے کپڑے ہیں باجی اور اس کے علاوہ جو کہہ رہی تھی نا وہ بھی لے کر آئے ہیں تو یہ کینچی ساتھ گری ہے یہ یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں ابو جی بلکل نئی ویفس کی سلائی مشین اس کے ساتھ اس طریقے پہلے باجی نے فرمائی کی تھی بلکل نیو کینچی بھی ہے ایک پورا سیٹ ہے تو یہ آ چکا ہے باجی شکریہ باجی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی کو خوش رکھے بہت اللہ تعالی نے میرا بس نصیب کھول دیا تھا یہ آپ کا تنکان سے مجھے دیکھ رہی ان کی کھان سے میرے پیچھے بیچے آگئی شکر ہے اللہ کا یہ بہت بہت شکر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی کو زنگی دے تاندروس دے کھل کو میرے بچے جوان اورے سے میری ایسی عادت پڑ گی تھی مانگنے کی میں جاتی تھی مانگنے کے لیے بچوں کو شام کو روٹی پوری کرتی جی میں بڑی نو مہینے سے پریشان تھی کہ یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی مجھے کب پیسے دے گا کب پیسے دے گا کہ میں اپنی مشین لے لوں گھر پہ بیٹھ کے نا اپنا کام کروں بچوں کے کپڑے سی ہوں اور بہر کے کپڑے بھی لے گی ہم اور ٹھیک ہوں جی ہاں جی ہاں جی کوٹھیوں پہ بھی ماشاء اللہ جو وہاں یہ پریشانی تھی بس میری مشین آج میں گھر پہ بیٹھتی یہ دیکھیں یہ مشین ہے یہ میری پیتی ہے اور یہ میرے برتن ہے اور یہ میرا راشن ہے کمبل بھی آگیا میرے پاس آپ میں دن کو کام کیا کروں گے شام کو کپڑے سی گے باجیوں کے دیا کروں گے ہاں جی ماشاء اللہ میرا سرکت اچھا کل گیا شکر ہے انشاءاللہ آج کی یہ آج کی یہ ویڈیو ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کریں گے انور ملک صاحب کو اللہ تعالی انہیں اور ان کے بیٹے کو صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور ان سب کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کرے ہوئے ہمارے ساتھ دینے ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے ٹور ان ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور ان ٹیسٹ کے برکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسا ہی کلک کیا یہ بلیک ہو ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بیل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور اور لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹیفکیشن بھی آن ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جایا کرے گی موسیقی